بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر ناظرین آج کی اس ویل آگ میں تین مختلف خبریں ہیں اہم خبریں ہیں بریکنگ نیوز ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے تو تین لیگی لیڈرز کی بغاوت کی کہانی جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ کہانی کیا ہے معاملہ کیا ہے وہ تین لیڈرز کون سے ہیں ان کے نام آپ کے سامنے میں رکھوں گا اور دوسرے نمبر پر ناظرین بارہ اکتوبر بارہ اکتوبر تو ویسے بھی ایک تاریخی دن ہے اور بارہ اکتوبر کو یہ جو معاملہ ہوا تھا اس معاملے کے اوپر بھی خاص طور پر ڈی جی آئی ایس آئی اور عمران خان صاحب یہ جو سارے معاملات چل رہے ہیں لیکن ان معاملات کے دوران بارہ اکتوبر والے دن ہی ایک خفیہ ملاقات ہوتی ہے وہ خفیہ ملاقات کن کے درمیان ہوتی ہے بڑا اس میں بہت ساری چیزیں تیہ کی جاتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے اس کا بھانڈا میں آپ کے سامنے جو ہے وہ کھولوں گا اور آخر میں ناظرین اسی ملاقات کے حوالے سے ہی ایک اور ڈیٹیل ہے کہ نواز شریف نے کس طرح سے ایک تاریخی یوٹرن لیا ہے اور یوٹرن کس چیز پر لیا ہے اپنے بیانیے کے اوپر بہت عام تفصیلات ہیں یہ تمام تھی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرنے تاکہ میری آنے والی جو ہر ویڈیو ہیں وہ آپ تک بروقت پہنچ سکے تو سب سے پہلی جو کہانی ہے ناظرین وہ اسی اجلاس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ جو ملاقات ہوئی بارہ اکتوبر والے دن تو بارہ اکتوبر کو نواز لیگ کا ایک اہم اجلاس ہوتا ہے اور اس میں نواز لیگ کے کچھ اہم لیڈرز جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں اور ان میں ان لیڈرز کے درمیان ڈی جی آئی آسائی والے معاملے کے اوپر مشاورت اور تمام طرح جو صورتحال ہوتی ہے اس کے اوپر بات کی چیز جو ہے وہ کی جاتی ہے اس کی اندرونی کہانی ناظرین اس طرح سے ہے کہ اس میں زیادہ تر مفہامتی گروپ کیونکہ نواز لیگ میں بھی دو گروپ ہیں شہباز مفہامتی اور مریم اور نواز شریف مزامتی تو اس میں دونوں گروپ سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں زیادہ تعداد جو تھی وہ مفہامتی سوچ رکھنے والے جو ممبران تھے ان کی تھی اچھا اس میں بعض رہنواؤں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس وقت حکومت کی اور اداروں کی اداروں سے مرات آبیسلی ڈی جی آئی آسائی والا جو معاملہ ہے حکومت اور فوج کے درمیان اس وقت ٹینشن کی صورتحال چل رہی ہے اس لیے اس ٹینشن سے فائدہ اٹھانا چاہیے فائدہ کا کیا مطلب تھا کہ آبیسلی کسی طریقے سے پالش کر کے تو ہم اداروں کے قریب ہو جائیں جیسا کہ پہلے جس طرح وہ کام کرتے آئے ہیں اور کسی طریقے سے عمران خان کو اگردار سے ہٹایا جائے اور اس کو نقصان پہنچایا جائے اچھا ایک تو یہ چیز اس کے اوپر ڈسکاس ہوئی دوسری چیز یہ ہوئی کہ یہ جو معاملہ ہے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کا ہمیں اس تمام تر معاملے میں ساتھ دینا چاہیے اور یہاں پر نواز شریف کو کہا گیا کہ ان کو سائیڈ لائن مطلب اوبیسلی اس چیز کا مطلب یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دینا مطلب مفامتی جو بیانیاں ہے اس کو تقویت دینا تو یہاں پر نواز شریف کا جو بیانیاں ہے اس کو سائیڈ لائن کرنا اور مفامتی بیانیے کو آگے کرنا دوسری چیز یہ اس اجلاس میں ڈسکاس ہوئی اور تیسری چیز جو کہ بہت اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ شاہد خاکان عباسی وہ اس اجلاس میں موجود تھے اور شاہد خاکان عباسی کے حوالے سے یہ تمام تر چیزیں معلوم ہیں کہ وہ مریم نواز اور نواز شریف کی سائٹ میں ہیں اور آبیس نے مضامتی گروپ کی طرف ہیں اس تمام تر معاملے کے اوپر ان تمام تر چیزوں کے اوپر شاہد خاکان عباسی نے خاموشی اختیار کرے رکھی اس معاملے کے اوپر انہوں نے کچھ نہیں کہا اب اس خاموشی کا کیا مطلب سمجھا جائے کہ کیا وہ آیا واقعی نواز شریف کا جو بیانیاں ہے اس سے ہٹ کر خاص طور پر جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے اس وقت بھی شاہد خاکان عباسی کو شاید لگ رہا ہے کہ وہ قریب ہو سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے تو وہ خاموش رہے اور نواز شریف کے بیانیاں کو پیچھے کر کے شہباز شریف کا ساتھ دیں اس کی مزید تفصیلات کیا ہیں وہ میں آپ کے سامنے یہ پڑھ دیتا ہوں تو معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سیول ملٹری تعلقات کی تازہ صورتحال پر نون لگ کا خفیہ اجلاس ہوا پاکستان مسلم لگ نون کے مشاہورتی اجلاس میں اسٹیبلشمنٹ سے مفامت کی بازکاشت دوبارہ سنائی دی اس کے علاوہ ریپورٹ کے مطابق نون لگ کا خفیہ اجلاس کہ اس وقت حکومت کے ساتھ اداروں کی ٹینشن کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دینا ہوگا اس تجویز پر شاہن خاکہ نباسی سمیت کچھ رہنما خاموش رہے تاہم پارٹی صدر کی جانب سے اس کی مخالفت نہیں کی گئی اس اجلاس میں مریم نواز پرویز رشید اور جعوید لطیف موجود نہیں تھے اجلاس میں اکثریت مفہمت جو مفہمت کے حامی رہنما ہیں ان کی تھی یہ جو تین نام ناظرین میں نے آپ سے کہا بھی تھا مریم نواز پرویز رشید اور جعوید لطیف یہ چکے اجلاس شہباز شریف کی ذریعہ صدرات ہوا تھا یہ تین بڑے نام اس اجلاس میں موجود نہیں تھے یعنی کہ انہوں نے یہ جو دوسرا گروپ ہے مریم نواز نے اپنے چچا شہباز شریف کے خلاف ہی لیکن یہ بہت اہم اجلاس اور اتنی اہم ذریعہ حال کے اوپر ڈسکشن ہو رہی تھی یہ تینوں اس میں انہوں نے شرکت نہیں کی اور جو کہ بغاوت یہ کر ہی رہے ہیں خیر اسی بغاوت کو کانٹینیو کرتے ہوئے ان تینوں نے اس اجلاس کا اس کے اندر شرکت نہیں کی اور یہ ایک پیغام بھی تھا شہباز شریف کو اور دوسرا ہمارے لئے بھی اس کے اندر ایک پیغام ہے کہ جو لوگ ابھی تک نہیں مان رہے کہ نواز اور شہباز لیدہ لیدہ دو گروپس ہیں یا مریم اور شہباز ان دونوں کی آپس میں نہیں بنتی یہ اس چیز کا پروف ہے کہ اتنا امپورٹنٹ اجلاس اور اس اجلاس میں مفہامتی گروپ کو زیادہ تقویت بھی ملی اور مفہامتی بیانیاں یعنی کہ شہباز شریف کا جو بیانیاں تھا اس طرف زیادہ تر لوگ جا رہے ہیں خاص طور پر شہد خاکان عباسی اور کچھ مزید بھی رہنماں ہیں جو کہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اس دوران مریم نواز کا نہ جانا اور سعاد جعوید لطیف اور پرویز رشید کا نہ جانا یہ بات کی دلیل ہے کہ یہ جو بغاوت ہے وہ مزید بڑھ چکی ہے اور وہ کسی صورت ان کے ساتھ آپ کھڑے نہیں ہوں گے اور آبیسلی ان کو وہ سائیڈ لائن کرنا چاہتے ہیں یہ جو بھی معاملات ہیں اچھا مزید میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ ذرائع کے مطابق ناظرین اجلاس میں اس بات پر کچھ رہنماوں نے اتمنان کا اظہار کیا کہ کم از کم شفاف الیکشن کی حد تک نواز شریف نے مفہامت کی بات کی ہے اور اس بات کو آگے بڑھایا ہے یہ ناظرین بہت اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ نواز شریف نے کس طرح سے جو اپنا بیانیاں جو کہ ایک انقلاب وہ لانا چاہتے ہیں لندن میں بیٹھ کر اور یہاں پر لوگوں کو سامنے رکھ کر تو یہ جو بات اس میں سامنے آئی ہے کہ نواز شریف نے الیکشن کی حد تک مفہامت کی بات کی ہے یعنی کہ وہ اس حد تک راضی ہو چکے ہیں مفہامت کے اوپر اور یہ بڑا یوٹرن ہے وہ اب مفہامت کرنا چاہتے ہیں اب یہاں پر ناظرین اہم صورتحال یہ ہے کہ ایک تو اس اجلاس میں مریم نواز نے شرکت نہیں کی اور پھر اس کے بعد نواز شریف کی جانب سے یہ چیز سامنے آنا کہ وہ الیکشن شفاف حد تک ہوں اس حد میں مفہامت مفہامت کا کیا مطلب ہے کہ اب جو ہے وہ اداروں کے ساتھ وہ ٹکراؤ نہیں لیں گے اور جو سیویلین والا دستی کی وہ بات کرتے تھے اور سب بھی خیر ہم لوگ بات کرتے ہیں یہ آگے چل رہے تھے یہ اس بیانیے کو الیکشن کی حد تک کہ بھئی نئی الیکشن ہمیں آپ جتوا دیں اور اس طریقے سے جو ہے وہ چیزیں کر دیں تو اس حد تک مفہامت کرنا مطلب نواز شریف نے اپنے بیانیے کو اس حد تک چھوڑ دیا ہے اور یہ ایک پیغام بھی ہے مریم نواز کے لیے بھی اور دوسرا بڑی دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہو چکی ہے کہ اگر نواز شریف بھی مفہامت کی طرف آ رہے ہیں اور شہباز شریف کا اس تمام طرح صورتحال میں فائدہ ساتھ دے رہے ہیں خاص طور پر ابھی جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے ڈی جی آئی ایس آئی والے معاملے کو لے کر تو اس تمام کے دوران مریم نواز کا کیا جو ہے وہ رد عمل ہوگا اور اس اجلاس میں شرکت نہ کر کے مریم نواز نے اپنے ایک رد عمل کا اظہار بھی کر دیا ہے خیر ابھی سوال پیدا ہوتا ہے کیا وہ نواز شریف سے بھی ٹکرا جائیں گی یا نواز شریف کے اگنسٹ بھی ہوں گی نواز شریف کے اگنسٹ اگر وہ ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ پارٹی سے آؤٹ ہو جائیں گی تو بارال اس وقت نواز لیگ جو ہے وہ مزید مشکلات میں گرتی جا رہی ہے کوشش تو ان کی یہی ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو خبر گردش کر رہی ہیں کہ تعلقات خراب ہوتے جا رہے ہیں رہے ہیں جو بھی ناظرین مزید تفصیلات ہوتی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا آپ نے اپنی رائے کا ایس آر کمنڈ باکس میں لازمی کرنا ہے آج کی بلوک سے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ